بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائف ات ندا میں آپ سب کو خوش آمدید آج ریسیپی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت زبردست سنگاپورین رائس کی یہ سنگاپورین رائس میں آپ کو اپنی ترکیب سے بنانا سکھاؤں گی اور آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی اس کے لیے میں نے رائس دیئے ہیں ٹوکپ باسمتی اس کو ہم نے نورمل بوائل کر لینے ہیں جیسے ہم کو اسے بھی رائس سادے بوائل کرتے ہیں اس کے لیے وف 400 گرام ہم نے چکن لیے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوپ کی فارم میں کٹ لیا ہے ویجی چبلز جو میں نے لیے ہیں وہ ہے پیاز دو ادت اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اسی طریقے سے شرملا میٹ اور برن کو بھی سبزی آپ اپنے پسند کے ساپ سے بھی لے سکتے ہیں سپیکٹی میں نے بوائل کر لی ہے یہ میں نے ہاف پیکٹ لی ہے اس کو سمپل میں نے بھی بوائل کیا ہے اس کو پھر میں فرائی کروں گی چاپ گرڑک ہے چکن کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم تو آئیے اس کے حضر نوٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا سوز بنائیں گے اس سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے اندر میں جالوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر ریڈ چینی فلیکس ہے یہ بھی میں ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کروں گی اس کے لائبہ اس کے اندر جائے گا گالک پاوڈر یہ بھی ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا اس کے اندر سالٹ اس کے اندر میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس پہ زیادہ سالٹ شامل نہیں کروں گی کیونکہ اس کے اندر سوے ساوس وغیرہ بھی شامل ہوں گے جس کے اندر سالٹ موجود ہوتا ہے اب اس کے اندر ڈالوں گی ہاف سے بھی کم ہاف تی سپون سے بھی کم حلدی اس کے اندر جائے گا ون تیبل سپون ونگر اب اس میں ڈالوں گی میں ون تیبل سپون چلی ساوس اس کے اندر جائے گا سویا ساوس اس میں میں شامل کروں گی ون تیبل سپون اب ان تمام حضر کو ہم اچھے سے چکل کے مکس کر دیں گے جب تک آپ یہ چکن کی میرینیشن کریں آپ رائز بوائل کرنے رکھ دیجئے اور نوڈلز سپیگٹی بھی آپ نے بوائل کر لینی ہے یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھے سے حصالوں کے ساتھ ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے سنگاپورن رائز کے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں تو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ تمام چیزیں بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پکانے میں ایسی رہے سب سے پہلے میں اوائل لیوں گی 2 ٹیپل سپون یہ آپ اپنے ویجیٹیبل کے ساتھ سے لے سکتے ہیں کم زیادہ پھر میں اس کے اندر جو ویجیٹیبل سے میں لگی ان کو ٹاال دوں گی سٹیپ پھائے کر دیں گے سٹیپ پھائے کر دیں گے اس کے اندر ابھی میں کوئی کی شامل نہیں کروں گی نہ بلیک پیپر نہ سٹیپ پھائے کر دیں گے بس اس کو میں نے اوائل میں ہلکا سا ویجیٹیبلز کو پھائے کر دینا ہے ایک دو میٹ سے لی ہمیں ویجیٹیبلز کو پھائے کرنا ہے ہماری ویجیٹیبلز اچھے سا پھائے کریں گی پھر ہم اسے رشاورت کر لیں گے اس کے بااد ہم نے اپنی جو سپائےگٹی بوائل کیا ہے اس کو بھی ہم ہم اوائل میں اسی طریقے سے پھائے کر دیں گے ویجیٹیبلز ہماری پھائے ہو چکی ہے اس کو میں رشاورت کر لیتے ہیں اب اسی طریقے سے میں اس کے اندر وائل دالوں گی وان تیبل سپون اور سپائگٹی جو میں نے بوائل کی تھی جو اس اندر میں شامل کر دیں گے اور اچھا بیمار ملتا ہے اور اچھا بیمار ملتا ہے اس کے اندر ہم ہلکا سا سالت اور بلیک پیپر شامل کر دیں گے بیادہ نہیں بس ہلکا سا اس کے اندر ہم شامل کریں گے بلیک پیپر شامل کریں گے اور اس کے لام پیٹر لیں گے اس کے لام یہ کبھی زبد در خلی خلی سی سپائٹی بھی خائرت اس کے اندر ہمیں اس کے لامے اور کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اوپر سنگاپورین کا جو سوس ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دالنا ہوگا اور جو چکن میری نیت ہم نے کیا اس کے اندر بھی مسائلے سامل ہوں گے تو آپ کو اور زیادہ کوئی اس کے اندر سپائسز شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سپائٹی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے اچھا جی اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 تیبی سپونڈ آئی کڑھائی میں اور جو چکن ہم نے میری نیت کی تھی وہ چکن ہم اس کے اندر شامل کریں گے آپ دیکھیں میں نے بھی جبس میں اس پائٹی میں وہ چکن میں اتنا زیادہ ڈیوز میں نہیں کیا ہے اور رائس بھی میں نے بوائل ہی کیا ہے سمبل تو آپ سوچ کریں گے کہ یہ بہت زیادہ ڈرائی تو نہیں بینے کا نہیں بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے ہم گارلک کا اس کے اوپر بھگا یوز کریں گے اور پھر ہم اس کا آئل اس کے اندر شامل کریں گے چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں اچھے سے چکن اس میں ہماری فرائی ہو رہی ہے اس کے اندر ہم پورا سا پانچی پی ایس کریں گے تو یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی چکن کو دلائیں چکن کو دلیں گے اور پھر اس کے اندر ہم بی بی سردہ شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے فرائی کر دیں گے یہاں ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانچی زیادہ نہیں بس اتنا جس میں ہمیں یہ ہو کہ چکن بھی گل جائے اور اس کا پانی بھی بلکل ڈرائی ہو جائے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اب ہم اس کو کور کر دیں گے جب تک ہم اپنے سوس پریٹی کرتے ہیں جب تک چکن ہماری کوک ہو رہی ہے ہم اس کا سوس پریٹی کرتے ہیں سوس کے لیے ہمیں چاہیے میونیس میونیس میں یہاں پہ 4 ٹیبل سپون میونیس میونیس 4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ میونیس شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس چلی گارڑک سوس تو آپ وہ ہی 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 ہے اگر چلی گارڑک سوس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر کچپ شامل کیجئے اقریبا 3 ٹیبل سپون اور اس میں شامل کیجئے آپ 1.5 ٹیسپون کے قریب چاپ گارڑک اس کے اندر میں وینگر ڈالوں گی 1 ٹیسپون اور اس کے اندر پھر میں شامل کروں گی ہوت سوس یہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے 1 ٹیبل سپون اب اس کے اندر میں ریڈ چلی فلیکس ڈالوں گی اور آپ کو سپائسی سوس پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ یوز کرتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 ٹیسپون کے قریب 1 ٹیسپون کے قریب ریڈ چلی فلیکس آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ مایونیز میں کیچپ میں ہوت سوس میں ان سب چیزوں کے اندر سال شامل ہوتا ہے گارڑک ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہمیں سب کو مکس کر لیں ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی سٹیچ پر ہے چکن کا پانی بوائل ہو چکا ہے اور اس کا سپریٹ ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم چامل کر دوں گے اپنی ویڈی کبھل جو کہ ہمیں سٹائے کر کے رکھیں گے اور اس کو اچھے سے ہم اس میں نکس کر دیں گے اس کے اندر کوئی بھی سپائسز یا سوڑ چامل نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اس کو اس ٹھکن کے اندر اس طریقے سے مکس کرنا تھا ایک دو منٹ کے لیے ہم اس میں ٹھکن کے اندر اس کو مکس کریں گے اور صرف آپ کی دو سبزیاں اس کے اندر بھی سارے جتنے بھی اس کے مسالے ہیں اور سوسز ہیں ان کا فلیور آ جائے گا بہت ایجی اسی پی ہے اور بہت چیز سی ریسٹی ہے اگر آپ میرے سٹائے میں بنایں گے تو یہ بہت اچھے لگے گی اور بہت سمبل بھی لگے گی کوئی اسی دکھتن ریسٹی مانگے گے ہمارے چکن ویجی چکر ریڈی ہیں اب ہم چکر پیرین ریس کا بہت ریڈی کریں جی تو اب میں اس کا بھگار ریڈی کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں گی پین لیا ہے اس میں میں نے شامل کر دیا ہے 4 ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں بلکل فائن چوب گالک شامل کروں گی بلکل فائن چوب یہ گالک ہے تو تیبل سپون یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور میں اس کو فرائے کر دوں گی جتنی دیر میں آپ کا گارلک فائی ہو رہا ہے آپ اپنی ڈیش کو اسیمبل کر لیجئے اور سب گارلک فائی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر اس کو بگا لگا لیجئے جب تک ہمارا گارلک فائی ہو رہا ہے تو ہم اپنی ڈیش اسیمبل کر لیتے ہیں پہلے میں نے ڈیش میں بوائل وائس نکال لیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی ساوس جو کہ میں نے سنگاپورین ساوس بنایا ہے وقت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہم نے کی ساوس کی ڈبل لیئر لگانی ہے اس لیے ہم اس میں زیادہ نہیں اب اس میں میں لیئر لگاؤں گی چکن اور ویجیٹیبل جو کہ میں نے ریڈی کیے تھے پہلے رائس پہ میں اس کو پہلا دوں گی اس کے اوپر میں ڈالوں گی سپیکٹی جو کہ میں نے پھائی کی تھی اچھا گارلک کا جو بھگار میں نے ریڈی کرنے کے لیے رکھا ہے وہ میں نے ایک ڈیش کے لیے نہیں ہے بلکہ میں نے پورے رائس کے لیے ہیں آپ کو ابھی میں سیپ ون ڈیش سرونگ بتا رہی ہوں اس میں سے آپ پورا بھگار نہ ڈالیے جتنی آپ کو ضرورت ہو اسی حساب سے آپ اس میں شامل کیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم گارلی کا بھگار ڈالیں گے یہ دیکھئے گارلی کا بھگار ہمارا ریڈی ہے اب اس کے اندر سے ہم صرف اتنا ہی ڈالیں گے جتنا کہ ہمیں ضرورت ہوگی اوپر آپ کا اچھا سا گرلک کا پرنچی سا کا آئے گا فلیور اور آپ کو اس کا آئل کا فلیور بھی آئے گا بہت زبردست سا اور آپ کا یمی سا جو ہے وہ سنگاپورین رائس ریڈی ہے وہاں سے لوگ اس کے اندر گرین چلی بھی یوںز کرتے ہیں بھگار کے اندر مگر میں یہ نہیں کرتی ہوں کیونکہ چلی کا جو سپائسی ہے وہ پورے آئل میں آجاتی ہے تو وہ مجھے زیادہ پسند نہیں ہے آپ یہ ٹرائے کیجئے گا لازمی آپ کو یہ ریسپی میری بہت ہی زبردست لگے گی اور بہت پسند آئے گی اور پلیس مجھے کامٹ میں سرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا سنگاپورین رائس کیسے لگے اب اس کے اوپر ہاں ہلکا ساوس اپنا سپرنکل کر دیں گے بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارے رائس ہیں آپ سرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے سنگاپورین رائس کیسے لگے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی